السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکس مسلم زفر کے نام سے یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس میں وہ اسلام مسلمانوں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا جھوٹ بولتا غلط باتیں پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے نتیجتاً آج اس کی ایک انیمیٹڈ مووی جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بنائی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے ایک سیل پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے تھرو پری کنسیوڈ انڈرسٹینڈنگ کے تھرو اپنے دل کے دماغ کے غبار اور گرد کے تھرو جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو افکورس ہر چیز گرد آلود ہی نظر آتی ہے اور پھر اس کے لیے پھر وہ ہر شہ چاہے کوئی بھی ہو کہیں سے بھی ملے اسے اٹھا کے لاکے لوگوں کو بےوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں لیکن پھر حوالوں پر بھی بات کریں گے آج اچھا پہلے میں آپ کو دو تین اس کی انڈرسٹینڈنگز دے دوں حضرت زینب کون تھی زینب بنت عربیوں کہتے ہیں تو زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی کی بیٹی تھی یعنی عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کی بیٹی کی یہ بیٹی تھی قریش سے تعلق رکھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بچپن سے دیکھا ہوا تھا ان کی جوانی تک ان کی شادی تک اور ان کے ہجرت فرمانے تک ہجرت کے بعد مدینہ آنا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں جس چیز کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے میں اس کی طرف بھی آؤں گا دوسری طرف ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زید the son of حارثہ اب کیونکہ میرے خالصے یہ جو زفر ہے یہ ہندی بولتا ہے تو اس لیے یہ اس کو جید جید کہہ رہا ہے جیسے کہ ہندی بولنے والے زیرے کو جیرہ کہتے ہیں زیادہ کو جیادہ کہتے ہیں اسی طرح یہ زید کو جید جید کہہ رہا ہے بارال نام ہے ان کا زید زید ابن حارثہ زید ابن حارثہ جو ہے ایک آزاد آدمی تھے لیکن انہیں بچپن میں کسی نے اغوا کر لیا اغوا کر کے بیچ دیا اور اس زمانے میں یہ حضرت خدیجہ جو حضور کی وائف ہیں ان کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام انہوں نے انہیں اکاس کے میلے سے خریدا اور اپنی پھپی حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا اور حضرت خدیجہ نے انہیں حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفیٹ محمد کو گفٹ کر دیا پروفیٹ محمد نے انہیں آزاد کر دیا فری کر دیا اور فری کر کے اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا اس زمانے میں مو بولا بیٹا بنایا جا سکتا تھا آج کل بھی آپ دیکھیں لوگ جو ہے کسی کو بھی مو بولا بیٹا بنا لیتے ہیں اسی طرح مو بولے بھائی مو بولی بہن اسی طرح مو بولے بہت ساری رشتے ہمارے ہاں موجود ہیں معاشرے میں اچھا اس پر بھی بات کریں گے تو بہرحال زید ابن حرسہ حضور کے مو بولے بیٹے بن گئے تھوڑا عرصہ گزرا زید کے اپنے چاچا کو ان کے بارے میں پتا چلا وہ ان کے باپ کو لے کر حرسہ کو لے کر مکہ آئے اور حضور نے زید کو اختیار دیا چاہے تو اپنے ماباو کے ساتھ چلا جائے چاہے تو مکہ میں حضور کے پاس رہے زید نے حضور کے پاس رہنے کو اختیار کیا اور اپنے باپ کو اپنے چاچا کو بھیج دیا بارحال زید حضور کے پاس ہی بیٹے رہے اور پھر مو بولے بیٹے ہی رہے یہاں تک کہ مدینے بھی آگئے اور یہی معاملہ تھا اور حضور نے حضرت زید کو بھیجا تھا کہ جاؤ جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں مکہ میں حضور کے جو گھر والے ہیں انہیں لے آؤ کیونکہ مو بولے بیٹے ہیں اچھا اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ نازل ہوتی ہے کہاں مدینے میں سورة الاحذاب کی آیہ نمبر پانچ ادعوہم لعابائیہم ہوا اقصد عند اللہ کہ انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے ہی بولاؤ یوں نہ کہو کیونکہ لوگ زید بن حارسہ کو زید بن محمد کہنے لگ گئے تھے تو آیت آئی کہ ادعوہم لعابائیہم انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے ہی پکارا کرو ان کے حقیقی باپ جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے زیادہ جسٹس کی بات ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو پتا نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں تو اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زید بن محمد کے بجائے وہ زید ابن حارسہ ہی ہو گئے اور مو بولے کانسپٹ کا مو بولے بیٹے کے کانسپٹ کو جڑ سے کٹ دیا گیا کہ مو بولا بیٹا مو بولنے سے بیٹا نہیں ہو جاتا اسی طرح مو بولا باپ باپ نہیں ہو جاتا مو بولی ماں ماں نہیں ہو جاتی مو بولی خالہ خالہ نہیں ہو جاتی مو بولی بہن بہن نہیں ہو جاتی وہ سٹرینجر ہی رہتی ہے مو بولی بہن بولنے سے کسی کو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ کا اور اس کا نکاح حرام ہو گیا ہے یہ ہندویزم میں کونسپٹس ہو سکتے ہیں کہ کسی کو بھی بھائی بول دیا کسی کو بھی بہن بول دیا کسی کو بھی راکھی بان دی وہ بھائی ہو گیا وہ بہن ہو گئی وہ ماں ہو گئی وہ باپ ہو گئی ایسے اسلام میں ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور نے اپنی بہو سے شادی کر لی اس لیے میں ساری چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ زید کا حضور سے ریلیشنشپ کیا تھا مو بولے بیٹے کا تھا جس کی اسلام نے جڑ کٹ دی کہ مو بولا بیٹا بیٹا ہی نہیں ہوتا اور زید کی زینب بنت جہاز سے شادی ہوئی اور انہوں نے اینیمیٹڈ فارم میں یہ دکھایا ہے کہ زینب کو پریشرائز کر کے شادی کر آیا گیا علاقہ ایسی بات نہیں تھی گو کہ زینب کے گھر والے اس پر انیشلی راضی نہیں تھے لیکن انہوں نے اس کو شادی کر لی اب جب شادی کر لی تو اس کے بعد دونوں کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکی فر وٹیور ریزن حد سے ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی لیکن ایک چیز کی جڑ یہاں سے کٹ گئی کہ قریش کسی غلام سے اپنی آزاد عورت کی شادی نہیں کراتے تھے حالانکہ زیاد غلام نہیں تھے زیاد آزاد تھے غلامی میں دیئے گئے اس کے بعد آزاد ہوئے تو اب ایک آزاد مرد کے حیثیت سے معاشرے میں تھے لیکن عرب اس کو بھی آر سمجھتے تھے اس کو بھی ایک انسرٹ سمجھتے تھے کہ ایک عورت جو ہمیشہ سے فری ومن رہی ہے اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے کیسے ہو جائے جو کبھی نہ کبھی تو غلام تھا تو معاشرے سے اس کی جڑ کٹنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا اور شادی ہوئی شادی ہوئی اور اس چیز کو کٹنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے لیکن فر سم ریزن ان میں کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوئی اور اس کمپیٹیبلیٹی نہ ہونے کے بعد معاملات بہت بگڑ گئے اور زید نے اس بات کا اظہار کیا حضور سے شکایت کی زینب کی اور کہا کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں حضور نے منع فرمایا کہ طلاق نہ دو کہ طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے تم نبھاؤ اس رشتے کو کہ حضور معاشرے میں اس کی ایک سیکسیسفل ایکزیمپل بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے لیکن ہوا یہ کہ ایونچلی وہ طلاق ہو گئی اچھا اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جسے اس اینیمیٹڈ مووی میں بھی دکھایا گیا ہے استغفراللہ العظیم اور اس کے اندر بہت ساری فہشکوئی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو پیچھے سے فنڈنگ جہاں سے آ رہی ہے وہ وہی باتیں اپنے چینل سے بھی کرتے رہے ہیں اور اب یہاں سے بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہو گیا یہ تو مسلمان تھا تو اب اس کی زیادہ ویلی ہوگی اندر سے چیز ان کو جانتا ہوگا بات یہ نہیں ہے اگر جو مسلمان ہوتا ہے نا صحیح معنی میں تو پھر ایمان اس کے دل میں اتر جاتا ہے پھر وہ ایسی بہودہ حرکتیں کرتا نہیں پھرتا تو اب انہوں نے کیا بتایا ماذا اللہ استغفراللہ العظیم کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زیاد کے گھر گئے ایسی اور وہاں پر زیاد کو آواز دی زیاد موجود نہیں تھا اور ایک زبردست ہوا چل رہی تھی اور پردہ ہٹ گیا اور ماذا اللہ استغفراللہ العظیم حضور کی نظر زینب بن تجہش پر پڑھی ایک ایسی کیفیت میں کہ زینب کو اس کیفیت میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا اور یوں حضور کے دل میں زینب کی محبت داخل ہو یعنی ایک ڈرمائی طریقے سے اور کہتے ہیں آگے تبری کا ہم نے حوالہ دیا ہے تاریخ تبری اچھا اس سے نا مسئلہ کیا ہے کہ جب واقعہ ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کی روایتیں بھی ایک ہونی چاہیے اب یہی واقعہ کوئی پچاس طریقے سے موجود ہے مختلف کتابوں میں اچھا اب یہ اگر معاملہ دو لوگوں کے درمیان ہوا تو اس کو روایت کس نے کیا سمجھے نا آپ بھئی اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا راوی کون ہے اس کو نیریٹ کون کر رہا ہے آپ جتنا یہ واقعہ اٹھا کے دیکھ لینا نیریٹر ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو ان لوگوں کی اس دنیا سے جانے کے کوئی پچاس سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے کوئی سو سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے یعنی ساری ضعیف درجے کی روایات کہ راوی جو پہلے لیول پہ جو راوی کہہ رہا ہے نا کہ یہ معاملہ ہوا وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا بلکہ اس کے کئی سالوں تک موجود نہیں تھا کل کئی دہائیوں تک موجود نہیں تھا مینی ڈیکیٹس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے ایک ضعیف گھڑن تو منکر روایات حضور نے کوئی پہلے دفعہ زینب کو دیکھا ہوا تھا کیا پہلے نہیں دیکھا تھا یہ سارا ڈراما رچانے کی کیا ضرورت تھی یہ منافقین کے رچائے ہوئے ڈرامے ہیں سارے جو دین اسلام میں ایسی ایسی روایات کو داخل کرنا چاہتے تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور بعض دفعہ یہ ایسا بھی کرتے تھے کہ ان روایات کو داخل کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی کا اوپر نام لے لیتے تھے اور لوگوں میں بات کر دیا اور لا بات پھیل گئی اور بعض کتابوں میں روایات آ گئی ہیں لیکن جب اس پہ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو آگے کس طرح پتا چلے گی یہی ایک زبردست کام حدیث کی کتابوں میں ہوا ہے کہ اسماع الرجال جرح تعدیل میں کہ ہم ایک ایک راوی کے اوپر بحث ہے ایک ایک راوی کے اوپر جو ہے وہ جرہ ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ فلاں کی فلاں سے ملاقات بھی ثابت تھی کہ نہیں فلاں فلاں سے کیسے بیان کر رہا ہے اب چونکہ بیچ میں ایک دو کنیکشنز ڈراؤپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روایت وہ صحیح درجے کی ہے ہی نہیں تو اب آپ کسی کے اوپر کیریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں اور آپ کے گراؤنڈز اتنے ویک ہیں کہ آپ ایک بھی روایت نہ لاسکے جسے قبول کیا جا سکتا ہو اور کیسے لائیں گے جب روایتیں ہوں گی تو لائیں گے نا تو یہی مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ کہ چنچن کی وہ روایتیں لاتے ہیں اور تبری میں تو ہر قسم کی چیز بھری ہوئی ہے اچھا بارال away from that حضرت زینب کی پتہ ہے اس وقت عمر مبارک کیا تھی جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہوا وہ چالیس سال کی خاتون تھی وہ کوئی جوان عورت نہیں تھی اپنی کوئی تینز میں اپنی ٹوینٹیز میں اپنی ارلی تھرٹیز میں اپنی لیٹ تھرٹی تھرٹی نائن یا فورٹی ایرز ان کی عمر تھی اس وقت جب شادی ہوئی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ what are they talking about اتنی لیٹ عمر میں اس زمانے میں اس زمانے میں اتنے میک اپوں کے بعد ایک خاتون اپنے آپ کو بچا کے یہ وہ کر کر آکے تھوڑا بہت پیزر اس زمانے میں تھرٹی نائن فورٹی ایرز میں تو عورتیں نانیاں بن جاتی تھی دادیاں بن جاتی تھی تو وہ ایک ایسی عمر تھی تو آپ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اور ایک بھارا استغفر اللہ العظیم بس وہی ہے نا کہ ان کو بغض ہے اسلام سے اس لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اچھا اب یہ بات بھی دیکھیں کہ زینب بنت جہش کا پہلے بھی شادی ہو چکی تھی زید سے بھی پہلے اور اس کے بعد وہ وہاں بیوہ ہو گئی تھی اب زید سے وہ تلاقیافتہ ہو گئی تھی اچھا اسلام میں یہ جو ہمارے پاس چونکہ ہندو معاشر پر رہتے رہتے یہ ہو گیا کہ میری پھپی کی بیٹی ہے تو فلاں باجی وہ میرے تائے کا بیٹا ہے تو فلاں بھائی یا مامو کا بیٹا ہے فلاں بھائی تو وہ بھائی جو لگاتے ہیں ناموں کے ساتھ وہ عزت کے لیے تو ہندوز کو جب یہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے عجیب وہ تم نے بھائی سے شادی کر لی بھائی سے وہ ایک ٹائٹل لگایا جاتا ہے وہ بھائی نہیں ہوتا مامو کا بیٹا چاچا کا بیٹا تایا کا بیٹا خالہ کا بیٹا یہ بھائی ہوتے نہیں ہیں ٹائٹل دیا جاتا ہے ریسپیکٹ کے لیے تو اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ بھائی ہی نہیں ہوتے تو پھر ان سے شادی ہو سکتی ہے چونکہ وہ بھائی نہیں ہوتے سمجھ آئیے آپ کو بات تو وہ کلچرلی ان کے ساتھ وہ بھائی کا ٹائٹل لگایا جاتا ہے لیکن اگر آپ اسلامکلی دیکھیں تو وہ بھائی نہیں ہوتے جو شادی بیعہ اسلامکلی ہوتے ہیں کلچرلی نہیں ہوتے تو اب چونکہ وہ بھائی ہی نہیں ہیں فپی کی بیٹی ہیں تو وہ کزن ہیں ان سے شادی اسلام کے مطابق ہو سکتی ہے تو وہ شادی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زینب بن تجاش کی تو اور اس سے معاشرے میں ایک اور میسج بھی گیا کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ بھی ہے تلاقیافتہ بھی ہے اور مو بولے بیٹے کی بیوی بھی اور مو بولا بیٹا چونکہ بیٹا نہیں ہوتا اس لیے اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی اگر تو بیٹا ہو تو بیٹے کی بیوی تو بہو ہے اور بہو سے شادی حرام ہے بے شک بیٹے کے وہ نکاح میں نہ بھی ہو تو بھی حرام ہے اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے صرف نکاح ہوا دخول بھی نہیں ہوا اور تلاق ہو گئے تو بھی وہ لڑکی اپنے سسر پر حرام ہے اتنا ایسا ایسا معاملہ سخت ہے اس کا تو یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہے پہلے اس لیے میں نے آپ کو سورہ احضاب کی آیہ نمبر پانچ میں اس بات کی پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اصل میں معاملہ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد آیہ نمبر تھرٹی سیون میں جو آتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَنَّاسِ اب اس کے اندر جو ایک بات بیان کی گئی ہے کہ یاد کریں اے میرے پیارے نبی کہ جب تم اس سے فرما رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو یہ کیا جملہ ہے اس کو لوگ بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ انہیں ماذا اللہ پرافیت محمد کو زینب سے محبت ہو گئی تھی وہ اس محبت کو چھپا رہے تھے نہیں عرب کے معاشرے میں مو بولا بیٹا بیٹا تھا اور بیٹے کی بیوی بہو ہوتی تھی مو بولے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی تھی اور بہو سے شادی نہیں ہو سکتی تھی معاشرے کے اس غلط کلچر کو توڑنا تھا اور وہ توڑنا کوئی آسان گام نہیں تھا ایک کئی صدیوں کے اوپر بیسٹ ایک معاشرے میں موجود ایک ایسے ریلیشنشپ جس کی بنیاد ہی نہیں تھی اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھانا انڈیویجولی اور ساتھی ساتھ یہ معاملہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان اقدامات سے لوگ دین سے پھر جائیں ڈس ہارٹنٹ ہو جائیں یا کوئی الفیلنگز ان کے اندر آ جائیں تو اصل مقصد سے وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں کیونکہ اصل مقصد بہت بڑا مقصد ہے تو اس لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے تھے اللہ نے یہ بات حضور کو بتا دی تھی کیسے ہوگا کہ زید اس کو ایونچولی طلاق دے دے گا اور جب اسی لیے اس میں کہا گیا فَلَمَّا قَضَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطْرًا اس حضور نے کیا فرمایا کہ جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر لے یعنی طلاق دے دے تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے اور آپ کو اس پر متعلق بھی فرما دیا تھا تاکہ مسلمانوں پر ان کے مو بے لے بولے بیٹھوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے وَقَانْ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَا تو یہ بات تو بڑی واضح تھی معاشرے میں غلط طرز طریقہ اختیار ہوا تھا اس کو توڑنا تھا اس کو توڑنے کے لیے پریکٹیکلی عملی طور پر ایک کام کرنا تھا تو وہ کام کیا گیا پریکٹیکلی اس کو کیا گیا اور معاشرے سے یہ چیز بھی مٹانی تھی کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ ہو گئی ہو اس سے آپ دیکھ لیں ہمارے ہندووں کے ہاں کون چاہتی کرتے ہیں بیوہ عورتوں سے تلاقی آفتہ عورتوں سے یہ تو موڈرنائز ہو کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا اور یہی اسی ہندو تہذیب کا جو اثر ہمارے ہاں بھی لوگوں پر آیا ہے وہ بھی بڑے پیچھ ہٹتے ہیں کہ یہ تو تلاقی آفتہ عورت ہے یہ تو بیوہ عورت ہے اور اسلام نے ان کی بھی جڑھ کاٹی ہے اور یہاں تو دونوں چیزیں ایک عورت میں جمع ہو گئی تھی کہ وہ بیوہ بھی تھی وہ تلاقی آفتہ بھی تھی اور تلاقی آفتہ ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی اور ایسے ماحول میں ہوئی تھی جس سب کے سامنے اوپن تھا اس کے باوجود اور پھر مو بولے بیٹے کا معاملہ بھی تو تین چیزوں کو ایک ہی جگہ یک جا کر کے اللہ نے اپنے پیارے نبی کی سیرہ مبارکہ میں ان کی سیرت میں ان کی زندگی میں ایک پریکٹیکل اگزیمپل لاکے رکھی ہے تاکہ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے اپنے نبی کی سنتوں اپنے نبی کے طریقے میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرو تو نبی نے پریکٹیکل ہی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ معاملے حل ہو جائیں آپ کی زندگیوں کے تو اس بات کو اتنا ترور مرور کے اینیمیٹڈ کر کے اس کو اس طرح کر کے بیان کرنا کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دین سے پھیرو متنفر کرو دور کرو اور اپنی غلط بےہودہ تھوٹ پروسس وہاں پہ امپلیمنٹ کرو کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں یہ اپنے ایک کیریکٹر کو بھگوان مانتے ہیں اور وہ درخت پر بیٹھ کے ننگی گوپیوں کو دیکھ رہا ہے نہاتے ہوئے اور اس کو یہ بڑا فخریہ بیان کر دیں اس طرح کا ان کا تھوٹ پروسس ہے تو جب اندر سب گند بھرا ہو تو پھر آگے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سارے معاملات شاید ایسی ہیں اینی وی آم ای ٹھنک دس کلیر دی ماتر پریٹی مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جنہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے انہیں سمجھ میں آ جائے اور جنہیں سمجھنا نہیں ہے وہ نہیں سمجھیں گے جیسا میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو سویا ہوا ہے اسے اٹھایا جا سکتا ہے جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اسے نہیں اٹھا سکتے السلام علیکم